اسلام علیکم وائس آف امریکہ کا سیگمنٹ خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید آج ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان میں دہشت کر تنظیمیں خطے میں کن مسائل کو جنم دے رہی ہیں ہماری نامانگار فخر کا کخیل نے اس پر تفصیلی نظر ڈالی ہے وہ اقوائی متحدہ کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اقوائی متحدہ کی ایک بریفنگ میں ذکر کیا گیا کہ دائش سمیت افغانستان میں لگ بگ بیس اسکریت پنس سن تنظیمیں موجود ہیں ان تنظیموں میں مقامی افغان جنگ جوہوں کے علاوہ بڑی تعداد میں پڑوسی ممالک کے اسکریت پسند بھی شامل ہیں ان میں کل ادم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے جنگ جوہوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے اقوائی متحدہ کے شعبہ انصداد دہشتگردی کے سربراہ ولادیمیر ولنکوف نے یو این سیکیورٹی کانسل کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد لگ بگ بیس دہشتگرد تنظیموں کی موجودگی خطے اور خطے کے باہر ممالک کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے اس بریفنگ کے جواب میں افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اقوائی متحدہ کے ان تحفظات کو بے بنیاد قرار دیا زبی اللہ مجاہد کا دعویٰ تھا کہ طالبان نے افغانستان میں دائش کے خلاف سیکڑوں آپریشن کیے ہیں اور ان کا اسلحہ اور بارود ثبت کر کے انہیں ذک پہنچائی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ورس میں دائش کی سرگرمیاں صفر ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ اقوائی متحدہ نے بھی اپنی ریپورٹ میں افغانستان میں دائش کے سرگرمیوں میں کمی ہونے کا اعتراف کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً دو برس قبل جب افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاف مکمل ہو رہا تھا تو چھبیس اگر سن دوہزار اکیس کو افغان طالبان کی موجودگی میں ہی دائش نے کابل ائرپورٹ پر حملہ کر کے پیغام دیا تھا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اس خودکش حملے کے بعد دائش نے افغان طالبان اور رانماؤں اور اقلیتوں پر متعدد حملے کیے طالبان کا موقف ہے کہ افغانستان میں دائش کی کاروائیاں صفر ہو گئی ہیں لیکن روان برس مارچ میں ہی دائش نے دارلکمت کابل میں طالبان کی وزارت خرجہ کی عبارت پر حملہ کیا تھا جس میں چھے افراد کی حلاکت کی تصدیق کی گئی تھی مبصرین کے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دائش کی کاروائیوں میں کمی آئی ہے لیکن یہ کہنا کہ دائش کے سرگرمیاں صفر ہو چکی ہیں درج نہیں ہے افغانستان اور خطے کے سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے صحافی اور محقق ریکارڈولوی سمجھتے ہیں کہ دائش کی کاروائیوں میں کمی کو ان کے شکست سے تابع نہیں کرنا چاہیے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ افغان طالبان کی انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں نے ملک میں دائش کی کاروائیوں کو کسی حد تک روک دیا ہے لیکن اس وقت اسے دائش کی مکمل شکست نہیں سمجھنا چاہیے ان کے بقول دائش بطور تنظیم نئے محول کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے وہ چھوٹے پیمانے پر شورش کے مقابلے میں انفرادی طور پر تباہ کن بڑے حملوں اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کو ترجیح دیتی ہے پاکستان کے افغانستان سے ملحق صوبے خیبر پختونخواہ کے لیے انصداد دہشتگردی کی پہلی پولیسی بنالے والے سابق سیکریٹری داخلہ سید اختر علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ پرستی پر مبنی انتہا پسند تنظیمیں تو موجود تھیں لیکن افغان جنگ اور پھر گیارہ ستمبر سن دوہزار ایک کے بعد مختلف حالات و واقعات نے ٹی ٹی پی کو جنم دیا جس میں ہر طرح کی تنظیمیں زم ہوتی چلی گئیں سید اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کے لیے مسئلہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے لیے مسئلہ ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ افغانستان میں دائش سمیت کوئی بھی تنظیم چاہے شمالی اتحادی کیوں نہ ہو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ بڑی جنگ لڑ سکے ان کے بقول دائش حملہ کرو اور بھاگ جاؤ والی پوزیشن رکھتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کی موجودگی پاکستان کے لیے مستقل قطرہ ہے اور اسلام آباد گاہ باہیے یہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ پاکستان میں موجودہ دائش گر میری کا بنیادی ماخص افغانستان ہے جہاں سے پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں اور جس کے ذمہ داری افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی قبول کرتی رہی ہے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ایران پر حملوں میں دائش کا کردار کیا رہا ہے مئی اور اگز سن دوہزار تیس میں ایران کے صوبے سیستان بلوچستان اور فارس میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری جہاں دائش نے قبول کی وہاں ایرانی میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ ان حملوں میں افغانستان کے شمال مشرقی حصے سے تعلق رکھنے والے تاجک شہری ملوث تھے اس سے قبل اکتوبر سن دوہزار بائیس میں ایران کے شہر شیراز میں شاہ چراخ کے مزار کو دہشت کردی کا نشانہ بنایا گیا تھا ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق اس حملے میں ملوث دو افغان شہریوں کو جولائی سن دوہزار تیس میں سرعام پھانسی دی گئی تھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے علاوہ افغانستان کے سردیں پستی ایشیا میں ترکمانستان ازبکستان تاجکستان اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہیں افغانستان کے شمال میں موجود ان تین ریاستوں میں گزرشت ایک سال میں دہشت کردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا یا کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی جس کے ذمہ داری افغانستان میں موجود کسی عسکریت پسند تنظیم نے قبول کی ہو تیمور امور روف وسطی ایشیا اور چین کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اور تو بطور محقق امریکہ کے دارل حکمت واشنگٹن ڈی سی میں قائم تینگ ٹینگ کارنیگی انڈاؤومنٹ فور انٹرنیشنل پیس سے وابست آئیں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اختیار آنے کے بعد ان ریاستوں نے باہمی اشتراج سے سردوں کی حفاظت کو ممکن بنایا اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک کوئی بڑا مصلہ پیدا نہیں ہوا تو پھر وجہ کیا ہے کہ چین سمیت وسطی ایشیای ریاستیں اس حد تک عسکریت پسندی کی لبیٹ میں نہیں ہیں لیکن پاکستان اور ایران پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں بعض ماہرین اس کی ایک وجہ پاکستان اور ایران کی افغانستان کے ساتھ سرحد کی طوالت کو قرار دیتے ہیں دوسری اہم وجہ بورڈر پر بھرپور حفاظتی اختیار جس کی وجہ سے وسطی ایشیای ریاستیں زیادہ محفوظ تصور کی جاتی ہیں ٹی ٹی کے ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کی افغانستان میں موجودگی نے ایک اور مسئلے کو بھی جنم دیا ہے ٹی ٹی پی کے جنگ جون کے رابطے اگرچہ دیگر عالمی دہشتگر تنظیموں سے رہے ہیں لیکن اب پہلی بار بلوچستان میں بلوچ مضاہمت کاروں اور ٹی ٹی پی کے وابین بھی رابطے پڑ گئے ہیں پاکستان میں دائش کی کاروائیاں کرنے والے عسکری پسندوں کا تعلق ماضی میں کسی نہ کسی شکل میں ٹی ٹی پی سے رہا ہے اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں بھی دائش کی بنیاد ٹی ٹی پی ستال رکھ رکھنے والے منحرف جنگ جیوں نے رکھی محقق اور تذیہ کا ریکارڈول ہی کہتے ہیں کہ افغانستان میں دائش کے خلاف طالبان کی موثر کاروائیوں نے وہاں دائش کو کمزور کیا ہے لیکن اس کے برعکس دائش پاکستان میں بڑے حملے کرنے میں کامیاب رہی ہے اور ان حملوں میں ایک بڑا حملہ پاکستان کے سردی علاقے باجور کے سطر مقام خار میں کیا گیا تھا وہ مزید کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دائش میں شامل ہونے کے لیے تاجکستان سے افغانستان آنے والوں نے ایران میں بھی کاروائیاں کی ہیں یہی دیگر پڑوسیوں سے زیادہ ہے کیونکہ افغان طالبان افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جنگ جوہوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی سے گریزہ ہیں جبکہ خود ٹی ٹی پی کے کئی جنگ جو دائش میں شملیت اختیار کر کے خطے کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری سرحدی سوال